مولا علی شیرِ خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضوح کی ابتداء کیسے ہوئی میں اور آپ وضوح تو کرتے ہیں نا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا مولا علی شیرِ خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُتْ دِمَاعِ اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیا کرے تو اللہ کریم نے کیا فرمایا اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْنَبُونَ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاقی کر دی اللہ کی بارگاہ میں جررت کر دی ہے ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی مغفرت و رضا چاہی ارشِ الٰہی کا تواف کرنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری ذرف سے مغفرت چاہتے ہو جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے ارش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے وہاں چلے جاؤ فرشتے وہاں پہنچ گئے پہلے کہا ہاتھ دھو انہوں نے ہاتھ دھوئے ارشاد ہوا تین بار کلی کرو انہوں نے تین بار کلی کی پھر ارشاد ہوا کہ تین بار ناک میں پانی ڈالو فرشتوں نے ناک میں پانی ڈالا چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا سر کا مسا کا حکم دیا گیا پیر دھونے کا حکم دیا گیا سبحان اللہ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو فرشتوں نے ایسا کر لیا اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے فرمایا نہیں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناوں گا حضرت آدم علیہ السلام اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا تو وضو کی ابتداء فرشتوں سے ہوئی ہے وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی